اسلام علیکم دوستو اندر کی بات ویکنڈ سپیشل میں آپ کی خطرت میں ریاض احمد حاضر آج ویکنڈ کے حوالے سے دوستو آؤٹڈور میں آیا ہوں یہ جیسے میں نے ابھی آپ کو تھوڑے در میں اس کا میں پورا راموز بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مین مارکٹ لیبرٹی راؤنڈ برڈ کو ری ڈیزائن کیا گیا ہے اور بہت خوبصورت انوائرمنٹ ہے یہاں پہ اس میں بہت خوبصورت کلاؤک ٹاور بنایا گیا ہے آپ کو میں اس کو چلتے پھرتے ہوئے بھی دکھاتا ہوں اور یہ کلاؤک ٹاور جو ہے یہ ہماری جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس میں بنایا ہے موسن نکوی نے جہاں بہت اچھے سے کام کیے ہیں وہاں یہ بھی ایک خوبصورت اضافہ ہے لاہور کی لینڈسکیپ میں یہ آپ دیکھئے اس کا میں آپ کو تفصیلن راؤنڈ باؤٹ میں آپ کو آہ دھوڑی دیر میں دیتا ہوں لیکن ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے دوستو وہ آہ یہ ہے کہ وائی دی ماسیز آف اکنٹری شوٹ بی ہیپی فار دی پیسفول این لانگ لاشٹنگ جو پروسپیرٹی این رول آف دی آہ جو گورنمنٹ ہے اس وہ کس طرح کامیابی میں یہ فیکٹر جو ہے وہ بہت بڑا رول یہ فیکٹر ہے جو جو منتخب حکومتے ہوں یا پھر وہ سیاسی حکومتے ہوں یا پھر وہ بادشاہتے ہوں جس میں آپ جانتے ہیں کہ پہلی بار دوبائی میں آہ جو وزارت خوشی منسٹری آف ہیپینیس آہ کریئٹ کی گئی تھی تو یہ اس کے بچے ایک بہت بڑی فیلوسفی ہے دوستو کہ جب آپ اپنے عوام کو آہ خوشی کے مواقع فراہم کریں گے تو it is very least likely کہ وہ آپ پہ criticism کے لیے time نکالیں گے یا پھر وہ آپ کے جو طرز حکمرانی ہے اس کو مایکروسکوپک جو اس کا view ہے وہ اس کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا ویسے بھی پاکستان میں بھی یہ concept نیا نہیں ہے پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ بڑی آہ خوبی سے یہ جو فارمولا ہے اس کو استعمال کرتے رہے ہیں لیکن آہ یہ عوام کو انہوں نے اس کی ہواری ہی لگنے دی کہ actually آہ یہ اس میں secret کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہماری سیاست کے genius جن کو میں تو کہوں گا وہ آہ ظلفکار علی بھٹو تھے آہ جنہوں نے اس آہ secret کو کیونکہ وہ یورپ یورپ میں تعلیم حاصل کرنے کا اور جو یورپین انوارمنٹ میں رہنے کا جو آہ ان کے پاس ایک اضافی آپ یہ کہہ لیں opportunity تھی وہ اس نے ان کو بہت اچھے طریقے سے learn انہوں نے اس میں کیا اور انہوں نے جو لوگوں کی psychology ہے عوام کی اس کو سمجھا تو وہ یہ سمجھ گئے کہ جب لوگوں کو آپ نے خوش رکھنا ہے تو پھر آپ جتنی آہ جتنا مضبوط آپ کا اقتدار ہو سکتا ہے وہ long lasting بھی ہو سکتا ہے تو انہوں نے پہلی بار روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا اور یہ نعرہ جو developing country تھا پاکستان اس وقت اس کے لیے بہت بڑی خوشیوں کا باعث تھا اور اس کا representative تھا یہ یہ آپ دیکھئے انسان کی جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں وہ ایک جو deprived society ہوتی ہے اس میں کھانا ہوتا ہے جس کو روٹی کہتے ہیں اور پھر تن ڈھاگنا ہوتا ہے تن ڈھاپنے کے لیے جتن کرتا ہے کپڑا جس جس کو کہتے ہیں اور پھر shelter سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو مکان کے نام سے بٹو صاحب نے متعارف کرایا کہ روٹی کپڑا اور مکان اور وہ نعرہ اتنا مقبول ہوا کہ بٹو ہماری تاریخ کا پہلا ایک عوامی لیڈر تھا جس کو قائد عوام کا ٹائٹل بھی دیا لوگوں نے اور پھر وہ اس نے آہ بلکل اسے لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی بھی کی لیکن آہ دوستو اس میں جنڈی جہاں پہ اس نے ماری وہ آپ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کیونکہ تاریخ ایک ایسا بے رحم آہ ریکارڈنگ ڈاکومنٹ ہے کہ تاریخ جو ہے وہ بے لاغ اپنا آہ جو آہ تجربہ ہے یا اپنے جو واقعات ہے اس کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے لیکن چونکہ آہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ عوام کو تو بے وکوف بنا لیں گے لیکن وہ تاریخ کو بے وکوف نہیں بنا سکتے اور تاریخ ان کے جانے کے بعد فیصلہ کرتی ہے تو ایسا ہی فیصلہ ہمیں قائد عوام کے بارے میں بھی ملا کہ انہوں نے بھی کسی نہ کسی مقام پہ اپنی ذاتی اغراض اور مقاصد کو عوام کی خوشی پہ مقدم کیا اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے اچھا اب جو جو بہت بڑے بڑے سائیکالوجسٹ ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ جا کے آن لائن ڈسکشن کر لی جئے آپ آن لائن تھوڑا سا ریسرچ کر لیں کہ خوشی کا کیا تعلق ہے انسان کے جو سیاسی روئیے ہیں اس کے حوالے سے تو آپ کو بڑا اچھا مل جائے گا لیکن میں چونکہ یو ای میں رہنے کا مجھے موقع ملا ہے تو یو ای میں ایک وزارت خوشی قائم کی گئی شیخ محمد جو وہاں پہ دوبائی کے حکمران ہیں وہ بہت موڈرن مینجمنٹ مینجمنٹ کے اوپر یقین رکھتے ہیں یہ شیخ محمد بن زید ایک تو ایم بی ایس ہیں اور ایک شیخ محمد بن زید ہیں تو وزارت خوشی انہی کا انیشیئیٹیو تھا تو دوستو جب عوام آپ کے خوش ہوں گے تو وہ آپ کی جو کمزوریاں ہیں یا جو آپ کی شاہ خرچیاں ہیں اس سے صرف نظر کریں گے یہ نکتہ کسی نہ کسی حد تک ہمارے جو شریف خاندان میں جو ہمارے شہباز شریف ہیں وہ بہت اچھی طرح سے وہ سمجھ چکے تھے میں اس کا ایک بہت ہی تقابلی جازہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب شہباز شریف نے ہارٹی کلچر کی آتھارٹی قائم کی پنجاب ہارٹی کلچر آتھارٹی تو آپ نے دیکھا پنجاب میں باغوں کا شہر جس کو ہم کہتے تھے واقعی وہ باغوں کا شہر بنا دیا گیا اور وہاں پہ ایک کام اور انہوں نے کیا کہ انہوں نے وہ انٹرنس فی کو جو تھا وہ ختم کر دیا اور آپ دیکھیں جو فیملیز آتی تھی وہ بڑے ہی خوشی کے ساتھ لمحات بسر کرتی ان بغیر کسی ٹکٹ کے وہ ان کو انٹری تھی اور اس کے بعد وہاں کی جو پارکنگ کے ایشوز تھے وہ ان پہ بہت توجہ دی اور پارکنگ فیس بھی زیرو کر دی اب ویکنڈ کے اوپر میں خود واک کے لیے چونکہ ڈیلی مجھے جانا ہوتا تھا تو ویکنڈ پہ پھر میں ان جو پبلک پاکس ہیں ان کے ان کی بجائے میں کہیں دوسرے ٹریکس کی طرف جاتا تھا کیونکہ وہاں اتنا میسیو کراؤڈ ہوتا تھا اور لوگ اپنے بچوں کے ساتھ آ کے خوشی کے ساتھ لمحات میں کھانا کھا رہے ہوتے تھے انجوائے کر رہے ہوتے تھے بچے کھیل رہے ہوتے تھے تو پراپرلی ایک ایک ہیپینس کا اٹماؤسفر کریئٹ ہوا ہوتا تھا اور اس ہیپینس کے انوائرمنٹ نے بہت امپیکٹ کیا جو لانگ لاشتنگ فورٹی یئر آہ سپریڈ رول ہے ہماری فیملی کا تو وہ لوگوں کی نفسیات کو سمجھ گئے تھے لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اب پارکنگ فیس بھی واپس آ گئی ہیں اور اب ہمارے جا پجا جو گولف کورسز ہیں یا کلبز ہیں وہ لیمٹیڈ ہو گئے ہیں الیٹ کے لیے اب جب یہ سارا کچھ ہوا آپ دیکھیں کسی بھی گولف کلاب میں عام جو آدمی ہے یا عام افراد اپنے خاندان کے ساتھ نہیں جا سکتا تو جب سے یہ ہمارے سوسائٹی میں ہم نے ان سرکل کی ہے جو انٹرٹینمنٹ کی فیجلیٹریز تھی یا ان پر میسیو فی لگائی ہے جیسے کمرشل جو انٹرٹینمنٹ کے مراکز ہیں اتنی زیادہ ہیوی فیز ہے اس کی کہ عوام تصبر بھی نہیں کر سکتی اپنے بچوں کو لے کے وہاں پہ ایک دن سپینٹ کرنے کا تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو گورمنٹ کی پولیسز ہوتی ہیں وہ مایکروسکوپک لینز کے نیچے رکھی جاتی ہیں اور وہ غصہ اور جو فرسٹریشن ہے مہگائی کا law and order کا lawlessness کا اس سارا پھر اس عوام پر گرتا ہے اب اللہ کرے کہ ہمارے جو آنے والے حکمران ہیں وہ اس secret کو سمجھ پائیں دبائی سے کچھ شیکھ لیں یا میرے اس وی لوگ کو بیس بنا کے کوئی research کر لیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ بھی جس طرح دبائی کے شیخ سعودی عرب کے اور گلف کی ریاستیں اپنے عوام کے لیے دن رات ایک کر کے سولتیں فرام کرتی ہیں اور اس کا ultimate نتیجہ ان کا اپنا جو rule ہے وہ prolong ہوتا ہے اور وہ زندگی آسان ہوتی ہے امیدہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے آپ سے ذکاست ہے چینل کو like کیجئے بیل آئیکن کو دبائیے اور subscribe کیجئے اور آپ کو میں چھوڑے جاتا ہوں یہ خوبصورت مناظر جو liberty کے آگے main market ہے اور not mini market main market جو تھی اس کا بہترین راؤنڈ ری ڈیزائن ہوا ہے یہ محسن نکمی صاحب کے دور میں اور یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے میں آپ کو اس کے ساتھ چھوڑے جاتا ہوں until next time اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی